بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بندھماکے ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اس وقت پاکستانی قوم کو متحد اور یکجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اس وقت جو قومی یکجہتی ہے اس میں وہی لوگ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جو کہ اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں جو کہ پہلے بھی قوم کو کسی ایک مقصد کے لیے اکٹھا کرتے رہے اور آئندہ بھی اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں انجمن ہونے کے علاوہ سراپہ تحریک ہوتے ہیں مظلوموں کی امیدوں کا مرکز بن جاتے ہیں اور ایسی ہی ایک شخصیت آج ہمارے پروگرام میں موجود ہے جن کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کے عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت کی امیدوں کا مرکز ہیں اور ان کا نام ہے چودری اعتزاز احسن لیکن آج کل چودری صاحب کے حوالے سے بہت سے سوالات سیاسی حلقوں میں سحافتی حلقوں میں زیرے بحث ہیں انہی سوالات پر آج ہم گفتو کریں گے بہت بہت شکریہ چودری تضاست آپ نے موقع دیا تو گفتو کا آغاز میں کروں گا جو اس وقت ایک کانٹروورسی ہے ہارس ٹیل میل کے حوالے سے ہارس ٹیل میل کے ایک ڈائریکٹر شیخ ملیر نے تھوڑے دن پہلے اپنے ایک بیان میں الزام لگایا کہ اس نے آپ کو تین کروڑ روپیہ فیس ادا کی بطور وکیل آپ نے اس الزام کی تحدید تلی کر پریس کانفرس میں کہا کہ نہیں میں نے ڈیڑھ کروڑ پہ لیا اور اس پہ ٹیکس بھی ادا کیا یہ بات درست ہے جی جی بالکل اب چوئی سب سوال یہ ہے کہ آپ چودری اتزاز احسن جو پاکستان کے مظلوموں کی امیدوں کا مرکز ہے اس کے بارے میں لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ جیسے وکیل کو کیا کسی ایسے شخص سے فیس وصول کرنی چاہیے ڈیڑھ کروڑ روپیہ جس جو کہ بہت لوگ جانتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ چور ہے لٹیرا ہے اور اس نے آپ کو ان تمام پاکستان کے چوٹی کے وکلا کی صف میں کھڑا کر دیا ہے شریف الدین پیرزادہ ملک قیوم اور دیگر کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوٹ سیل میں حصہ دار ہیں اور آپ نے بھی اس لوٹ سیل میں ڈیڑھ کروڑ روپیہ وصول کر لیا دیکھیں حمد تین چار سوال اس میں سے نکلتے ہیں یا ان کے تین چار پہلو ہیں اس معاملے کے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ فیس کیا یہ زیادہ ہے اگر یہ مطلب ہے یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیس ہی نہیں ہے کچھ اور ہے میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے پتہ آپ کی فیس اتنی ہوتی ہے فیس تو نو عرب کا کیس ہو جی اور پارٹی میں میں بعد میں آتا ہوں نو عرب کا کیس ہو اور لہور میرا مرکز ہے میری وقالت کا اس سے باہر وہ ہو راولپنڈی میں ہو اور پھر یہ ہے کہ آٹھ ڈائریکٹرز کی نمائندگی کی جا رہی ہو اس کیس میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی زیادہ فیس ہے اور اتضاب ایس ایل اینڈ ایس ایس ایٹس نے فیس لی ہے پچھلے مالی سال میں فیس لی ہے اس پہ ٹیکس دیا ہے اس میں اس کی بانٹ بھی ہوئی ہے ایس ایس ایٹس نے بھی انہوں نے بھی میرے اس ایس ایٹس نے بھی اس میں سے لے کے حصہ لے کے اور ٹیکس دیا ہے اور کئی مرتبہ انہوں نے پیش ہونا تھا سب میں تقسیم ہوا ہے دوسرا ہے بات کہ ان کا کردار کیا ہے کیسا ہے ان کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں تیسرا میں آنگا فورم پہ اور دوسری بات یہ ہے ہارس سٹین والے بنیادی طور پہ ویسے یے نادیہ ghi مل کے مالکان تھے جو میرے ہلکے میں ہیں اور ان سے کئی بڑی غلطی ہو گئی ہوگی یہ عدارت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس جب یہ آئے اس ایس این ایس 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 اوسییٹس اور میرے جتنے ماون وکلا ان کو اکسا دیل کرتے رہے ان کا ایک موقع یہ تھا کہ ہم نے یہ پیسے دینے ہیں اور ہماری شورٹیز جو ہیں وہ مناسب ہیں اور ہم ادائیگی کا ہمیں ادائیگی کی قاطری کا وضع کرا دیں تاکہ آسان ہو جائے سو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ آدمی کیسی نہ ان کا لے تیسری چیز یہ ہے کہ کس فورم کے لیے اور کیا اثر انداز ہونے کے لیے لیا اور شیخ منعیر نے بیان جو دیا ہے مجھے اس پہ ویسے تجرب ہوا ہے اور بلکل غلط بیان ہے میں نے جو واقعات کل پریس کانفرنس میں میں تو فورم پریس کانفرنس میں گیا ہوں اور پریس کے سامنے اپنے آپ کو کھول کے میڈیا سے سوالات اور جوابات بھی لی ہیں لیکن اب یہ سوال ہے کہ فورم کونس ہے فورم میں سپریم کورٹ میں ان کا وکیل نہیں ہوں نہ پیش ہوا ہوں ایک دن کے لیے پیش نہیں ہوں ایک مرتبہ نہیں پیش ہوا ہوں دو رٹ پیٹیشنز تھی ہائی کورٹ میں راولپنڈی بینچ میں ایک بارہ سو انتیس ہے اور ایک بارہ سو بتیس ہے رٹ پیٹیشن نمبر بارہ سو انتیس رٹ پیٹیشن نمبر بارہ سو بتیس آٹھ اس میں پیٹیشنرز ہیں ان کے علاوہ ہارس سٹیل کے علاوہ کمپنی کے علاوہ ان کی جانب سے وقالت نامیں داخل کیے ہیں باقاعدہ ڈائریڈ نمبرز ہیں ان میں میں وکیل ہوا ہوں ان کی اس کی بہنے فیصلی ہے سپریم کورٹ میں ایک ٹرانسفر اپلیکیشن بینک آف پنجاب نے دی تھی بینک آف پنجاب نے صرف ایک مقدمہ کی منتقلی کی درخواست دی تھی اور میرے صناعت یہ مشورہ کرتے رہے ہیں ہارس والے اور میں ان سے کہتا رہا ہوں اور میں نے ان رائٹنگ مشورے دیئے ہیں کہ آپ اپنی پراپٹیز کو بیچیں میں نے جو باہر تھے ان کو بھی ان رائٹنگ مشورہ دیا کہ آپ آ جائیں اور عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں اور کوپریٹ کریں اور پراپٹیز بیچ کے جتنا میرے پاس ایک ان کا بیان ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جن جن بکلا کو ہم نے رکم دی ان میں سے اکثر بکلا نے ہم نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کورٹ میں پیش ہی نہ ہوں اور آپ غائب رہیں جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے کہا کہ آپ پاکستان واپس آئیں ان بلیک اینڈ وائٹ اچھا ان بلیک اینڈ وائٹ اور ان کو یہ مشورہ دیا ان رائٹنگ اور یہ میرا بالکل کلیر تھا کہ چیف جسٹس اور پاکستان کے روبرو میں پیش ہوتا ہی نہیں نہیں لیکن چونسا بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ فیس اس لیے وصول کی اور آپ کی نیت پہ ہم شک نہیں کرتے لیکن جنہوں نے آپ کو فیس ادا کی ان کا خیال یہ تھا کہ چودری اتزاز کو ہم یہ کیس دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر چیف جسٹس آف پاکستان یہ کیس نہیں سنے گے تو کیس ان کی کورٹ سے ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ کو اتنی بھاری فیس ادا کی گئی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہونا چاہ رہا تھا میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر میں نے اپنا ایک انفلنس پیڈلنگ کا اضرام لگ رہا ہے انفلنس پیڈلنگ دو چیزیں ہیں اس میں ایک کہ انفلنس پیڈلنگ دوسرا کہ کوئی اس میں مجھے کوئی لالچ ہو انفلنس پیڈلنگ اگر میں نے کرنی ہو تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چوزی صاحب میرا اتنا لحاظ بھی نہیں کریں گے اتنا لحاظ بھی نہیں کریں گے اگر میں ان کے ساتھ زدی کر دوں اگر میں نے پیسے لے لیوں پکڑ لیوں اس کام کے لیے کہ ایک کیس سے ان سے ٹرانسفری کرا لو یا اگر میں ان کے انفلنس کرتا ہوں تو کیا افتخار محمد چوزی صاحب جن کے آگے میں پیش نہیں ہو رہا ہوں نہ میں پیش ہوں گا تو میرا کوئی تعلق ایسا اس کیس میں یا کسی کیس میں بھی ان کے ساتھ نہیں پر کیا یہ ممکن ہے کہ میں ان کے ساتھ زور لگا رہا ہوں اور وہ اس انتہا تک چلے جائیں جس انتہا تک کہ وہ ملیشیا سے بھی گریفتار ہو کے آ رہے ہیں پراپٹیز بھی ساری ان کی ضبط ہو رہی ہیں اور بک رہی ہیں اور اب ان کے اور کزنز وزنز اور بھی گریفتار ہو رہے ہیں تو میں تو اور پھر پھر میں تین کروڑ ہی لوں ان سے میں نے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی عالی ترین جج کے نام پہ پیسے لینے ہو تو میں تیس کروڑ کیوں نہ لوں میں چالیس کروڑ کیوں نہ لوں شکر ہے انہوں نے دس کروڑ کا فگر نہیں دے دیا دیس کروڑ کا فگر نہیں دے دیا میرے نام تو ذمہ اور میں میں نے لالچ نہیں کی کبھی اس وقالت کے پیشے سے اس کو مقدس سمجھا دو سال میں عدالتوں میں حالی عدالتوں میں پیش نہیں ہوا ہوں کیونکہ میں بوگر کوٹس کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا تھا اور میں نے ایک اصولی فیصلہ کیا گا تھا دو سال آمد میر میں نے لوگوں کی فیسیں واپس کی ہیں جو وصول کی تھی پچھلے دس بارہ پندرہ سال کے کیسے جو وصول کیے تھے جو ان دنوں میں اس دو سال میں فکس ہو جاتے تھے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے سامنے وہ وہ لوگ آکے مجھے کہتے تھے جی کیس فکس ہو گیا لیکن آپ کی لاو فرم کے جو آپ کے اسوسییٹس ہیں وہ تو پیش ہوتی سپریم کورٹ کا کوئی میرے علاوہ ان میں سے وکیل ہی کوئی نہیں ہے اس وقت چار سال پہلے تھے اس وقت سپریم کورٹ کا وکیل کوئی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں میری جگہ وہ پیش ہو جائے اچھا اب سوال کا آخری حصہ وہ آج ایک سپریم کورٹ